ہلو گئیز میں اونکر چرم اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو اس ٹاپ انویشن تو گئیز اگر آپ کے پاس بھی اس طرح کی واشنگ مشین جس میں کی اس طرح کا پلسیٹر لگا ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ اس کے جو یہ رولرز ہوتے ہیں جیسے اس میں ایک رولر تو لگا ہوا ہے پہ یہ رولر نکل گیا ہے یہ رولر اس کا نکل گیا ہے تو اس طرح رولر نکل جانے پہ یہ مشین جو ہے وہ کپڑے پھاڑنے لگتی ہے دھونے پہ تو اگر اس طرح کی پرابلم آپ کی مشین میں بھی آگئی ہے تو آپ کو یہ پورا پلسیٹر چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ کافی مہدہ آتا ہے آپ کو صرف یہاں سے اس کا یہ کیپ نکالنا ہے کیونکہ یہاں سکرو رائیور لگا کے نکل جائے گا اس طرح کیپ نکل جائے گا کیپ نکل کی یہاں پہ آپ دیکھ رہیں گے سکرو ہے یہاں پہ کہ یہ فور سائیڈڈ جو سکرو رائیور ہوتا ہے اس سے اس کو نکال لینا ہے اور اس کے بعد اس کو یہ سکرو جائے اس کو آپ ایسے کر کے اوپر کی طرف کھیچیں گے تو یہ بہار آ جائے گا اس کو نکال کے میں یہاں لے آیا ہوں بہار اور اب آپ کو کیا کرنا ہے کی اس طرح سے یہ جو رولر ہوتے ہیں یہ آپ کو امیزون پہ مل جائیں گے ویب سیٹ پہ آپ کو آرڈر کر لینا ہے اور بہت ہی کم کاؤسٹ میں لگ بھگ ایک سو ساٹھ روپے کے اندر اندر یہ آپ کو مل جاتے ہیں اس کا لنک بائنگ لنک ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ کو اور آپ اس کو پرچیس کر لیں اور گھر پہ بلوا لیں یہ میں نے بلوایا ہوا ہے یہ ایک رولر ہے یہ دیکھیں ٹوٹا ہوا جو رولر ہوتا ہے اس میں یہ جو پارٹ ہوتا ہے اس میں سے نکلا ہوا جو وہاں پہ جاکے ٹک جاتا ہے اس جگہ پہ یہ اس کا ٹوٹ چکا ہے دونوں سائٹ سے اور وہیں آپ جو نیو رولر ہے جو میں نے بھی بلوایا ہے اس میں دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پہ اور یہاں پہ جو شافٹ نکلی ہوئی ہے اس سے ہی یہاں پہ سٹک ہو جائے گا آپ کو یہ اس طرح بلوا لینا ہے اور پھر اس کو سیمپلی اس میں اس طرح یہاں پہ رکھ کے پہلے آپ کو یہ والا جو پارٹ ہے چھوٹا والا لب نیرو پارٹ جو ہے اس کو پہلے لگانا ہے اور وہیں لگاتے ہوئے اس کو تھوڑا سا پریس کرنا ہے یہ دیکھیں اب یہ اچھی طرح سے لگ چکا ہے تھوڑا سا اس کو گھما دیجئے تاکہ یہ فری ہو جائے یہ دیکھیں یہ فری ہو گیا ہے یہ دیکھیں جس طرح یہ فری چل رہا ہے اسی طرح یہ بھی فری چلے گا یہ دیکھیں یہ بھی ایسی طرح آپ کو تھرڈ بھی نکالنا ہے میرا اس میں میں ایک پہلے لگا چکا ہوں اس میں تین پیس ہی آتے ہیں رولر میں آپ کا ایک ٹوٹا ہو یا دو ٹوٹے ہو آپ کو ملیں گے تین ہی پیس تو آپ کو اس طرح اس میں اس کا بھی میں نے یہ جو نیرو پارٹ ہے یہ پہلے لگایا اور اس کے بعد یہاں پہ میں نے پریس کیا اب جو ہے یہ دیکھیں یہ تینوں رولر میرے لگ چکے ہیں اور یہ میرا پلسیٹر ویل جو ہے یہ پورا کمپلیٹ ہو چکا ہے مجھے اس کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب میں اس کو لے جا کے واپس اپنی مشین میں انسٹال کر دیتا ہوں اور میری مشین واپس ٹھیک طرح سے کام کرنے لگے گی تو چلیے اس کو انسٹال کرتے ہیں واپس مشین میں تو چلیے گائز میں بتاتا ہوں اس کو مشین میں کیسے انسٹال کریں گے یہاں پہ آپ کو یہ سینٹر میں جو شاپ دکھ رہی ہے اور یہ جو سینٹر پارٹ اس کا دیکھ رہا ہے اس کو دونوں کو ملا دینا ہے اور یہ اس طرح لگ گیا ہے اوپر سے یہ سکرو جو ہم نے نکالا تھا یہ سکرو آپ کو یہاں سینٹر میں ڈال دینا ہے سینٹر میں ڈال کے اور اس کو آپ ٹائٹ لکس دیجئے بس اور اوپر سے آپ کا یہ جو کیپ ہے اس کو آپ کو یہ دیکھنا ہے یہاں پہ ایک گروو دکھ رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ یہاں پہ دکھ رہی ہے اس طرح تو آپ کو ان دونوں کو ملا کر کے اس کو پریس کر دینا ہے اور بس یہ لگ گیا اور یہ مشین کمپلیٹر ہو گئی ہے تو گائز یہ تھا میرا ویڈیو ای ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس طرح اپنی مشین کو واپس اوکے کر سکتے ہیں اس میں کوئی بڑا خرچہ نہیں ہے اور بہت ایزیلی آپ کا کام ہو جائے گا تو اگر میرا چینل اچھا لگتا ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ ویڈیو اچھا لگتا ہو تو لائک کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا تاکہ آپ کو سارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے thank you for watching